ہائے فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل کھانا پکانا آج کی ہماری محرم سپیشل ریسپی ہے حلیم اسے مٹن کا کھچڑا بھی بولتے ہیں اسے بنانا بہت ایزی یہاں پر ہم نے لذیز کا لکی حلیم کچڑا مکس یوز کر کے یہ بنائے ہوئے ہیں یہاں پر ہم نے باہر سے کوئی مسالہ ایڈ نہیں کی ہے یہ بہت ہی جھٹ پٹا بہت ہی پوفیٹ طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے آپ اس طریقے سے بنا کر ضرور ٹرائے کریے گا یہ ہم نے لذیز کا لکی مسالہ آن لائن پرچیس کی ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی چیزیں بنانے کے لئے یہ کمپنی کے مسالے بہت یمی ہوتے ہیں اور یہ پیاس کو ہم نے کس طریقے سے فرائے کیے ہوئے ہیں اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی ہم نے پچھلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے کمنٹ کریے اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو ہمارے چینل سبسکرپ کر لیجئے یہ دیکھے بینٹس یہاں پر ہم یہ لکی کا حلیم مسالہ یوز کر کے بنانے والے ہیں یہ پورا ریڈی میٹ پیکٹ ہے اس کے اندر باقی ہمیں جو اناج ہوتے ہیں وہ نہیں اینڈ کرنا ہوتے ہیں یہ میں نے آن لائن پرچیس کریوں ایمیزان سے اگر آپ کے یہاں پر بھی یہ نہیں ملتا ہے لکی کا تو آپ آن لائن پرچیس کر سکتے ہو یہ دیکھئے یہ حلیم مسالہ ہے لکی کا حلیم مسالہ یہ دیکھئے جو پیکٹ ہے یہ لگ بک 600 گرام کے سب سے ہے یہ یہ دیکھئے اس کے اندر ساری چیزیں مکس ہوتی ہے یہ دیکھئے چاول اس کے اندر ساری چیزیں ملتا ہے اس کے اندر ساری چیزیں ملتا ہے اس کے اندر اور اس کے پیکٹ کے حساب سے اگر آپ بناتے ہو تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو دھو کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے آپ اسے بھگو کر رکھ دیجئے لیکن میں یہاں پر اوور نائٹ کے لیے بھگو کر رکھنے والی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے ہو جائے یہ دیکھئے میں نے یہاں پر اسے تین پانی سے اچھی طرح سے دھو لی اور اس کے اندر آدھا یہاں پر بڑھتا نہیں ہے نہ بھگو نہ جو ہے اتنا آدھا بھر کر یہاں پر میں نے پانی رکھ دی اس کے اندر اور یہ جو بچا ہوا پیکٹ ہے اس کو میں نے اس طرح سے ربربین لگا کے رکھ دی تاکہ اس کے اندر تھوڑی بھی ہوا نہ جائے کیونکہ یہ ہوا جانے سے خراب بھی ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پر میں نے اسے پیکٹ کر کے رکھوں ابھی آپ کو جب چاہے آپ اسے بنا سکتے ہو یہ دیکھئے ابھی ہم اسے اوہر نائٹ کے لئے رکھتے ہیں اگر آپ دن میں بنانا چاہتے ہو تو آپ مارننگ میں اسے بھگونی کے لئے رکھ دیجئے اور شام میں آپ اسے بنا سکتے ہو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے بعد میں یہاں پر ہم نے ہاف کے جی گوش لیے اسے اچھی طرح سے دو کر لیے اس میں ایک ہی ٹومیٹو لیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے ہاف کے جی گوش لیے اسے ساب سے اس میں ہم دو چمت جنجر گالک پیش ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر یہ پیکٹ ہے مسالے کا یہ ہاف پیکٹ ہی دالیں گے ہم کیونکہ یہاں پر ہم جو اس کا مکششر ہے انا چاہگیرا وہ بھی آدھائی لیے ہوئے اس لیے یہاں پر ہمیں اسے سوکھائی مکس کرنا ہے ڈھک کر دو گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پینٹس یہاں پر ہم نے اسے رات بھر بھی گو کر رکھے تھے یہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے دو پانی سے واپس سے دھو کر لیے اسے لیکن یہاں پر ہم ہاف لیے اس لیے ہم یہاں پر چار گلاز پانی ڈالیں گے اگر آپ چاہو تو اسے ککر میں بھی بنا سکتے ہو لیکن ہم یہاں پر اسے اس طرح کے ڈیکچے میں بنا رہے ہیں لیکن سوادن نمک ڈال دیتے فلال ابھی اتنی ڈال کی ساب سے ڈال لیں گے اور ایک چمش تیل ڈال دیتے اس میں دیکھیں اسے ایک بار ہلکی اتنی مکس کر لیتے ہے اب ہم اسے کور کر کے اچھی طرح سے پکنے دیتے ہیں بیچ میں دو سے تین بار چلا لیں گے تاک کہ نیچے لگ گل جائے یہ دیکھئے پھرنٹس یہ کچھ اس طرح سے بائل ہو گیا یہ دیکھئے دال اچھی طرح سے گل اور رائز بھی تھوڑا سا گی ہو ہونے کا باقی ہے تو ابھی ہم اسے اور پانچ منٹ پکنے دیتے ہیں اگر آپ چاہو تو اسے کوکر میں ایزی لی بائل کر سکتے ہو اس سکتے 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 اس طرح سے کریں اگر آپ چاہو تو مکسر میں سکتے لے سکتے لیکن ہم یہاں پر اس طرح سکتے سکتے لے رہے ہیں یہ دیکھئے پھر ہم نے اس طرح سے سکتے سکتے لی اگر آپ کے پاس اس مکسر کی جار میں پیس کر لے سکتے ہو یہ دیکھ یہ پر ہم نے ایک کپ تیل لے لی تیل اچھی طرح گرم ہو گیا اب ہم نے پتھلے سلاس میں کٹ کر دیو پیاز دیو میڈیم ٹائز دیو میڈیم براؤن براؤن ہو نیو براؤن گوش اچھی طرح گل جائے تب تک اس کے بار چیک کر لیتے ہے یہ دیکھئے فرینڈ یہاں پر گوش اچھی طرح سے گل چکا ہے پھر پھر مکش دیو پھر 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 مکش دیو اور اس اچھی طرح سے میڈیم کر لیتے ہیں یہاں پھر چکے ہمیں اس اور پکانا ہے تو اس کے اندر ہم تھوڑا پانی اور ڈال دیتے ہے یہ جو براؤن میں ہم نے بائل کر کے رکھ پانی ڈال لیں گو یہ دیکھ ہے یہ دیکھ ہے یہ دیکھ پھر ہم دو منٹ تک چلاتے ہو پکا لیے ہے اس کے اندر ہم جو ناری لے گی سو ناریل اسے ہم نے اوپر کا بلائک والا بھ کال کر چھل کر اس طرح سے کر لیے ہے باری اس میں پودین اور حرادنیا حری مرز ڈال دیتے ہے سادانی سا نمک ڈال دیں گے اس اچھی طرح سے mix کر لیتے ہے یہ ناریل جو ہم نے پیس کر ڈال میکس کر دیئے ہے دیکھ اچھ دانے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اب ہم اس پانچ منٹ کے لیے دھیمی گاس پر پکنے دیتے ہے اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے اس کا کلر اور ٹیکچر کتنا بنا ہو ہے یہ دیکھ بلکل اسی طرح کا ہونا چاہیے اس میں ہم پودینہ اور ہرادھنیا ڈال دیتے ہیں پودینہ اور ہرادھنیا ساتھ میں ہم پودینہ ضرور ڈال کیونکہ پودینہ سے خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم گیس کا فلیم بند کر دیتے اور اسے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے اسے واول میں نکال لیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے onion کو پہلے ہی فرائے کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر چکے کہ آپ کو یہ بریستہ کس طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھئے کتنا فریکٹ کلر آیا ہے اور کتنا خریسپی بنا ہے یہ چلیے ابھی ہم یہ اس میں ڈال دیتے ہیں کچڑا ریڈی ہو گیا ہے یہ لیجئے فرائنڈز لزیز لکی کی چڑا مکس ریڈی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریے اور آپ کی کمنٹ ہماری یوٹیوب چینل کھانا پکانا پر ضرور بھیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ ہمارے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے زی another زید定 زیدنز زییدن石 زیدنis زیدنس موسیقی